اسلام علیکم ناظرین پروگرام میری کامیابی کے ایک اور اپریسورٹ کے ساتھ آپ کا مزبان زیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ ہر پروگرام میں میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ جو بھی مہمان آتا ہے پروگرام کی زینت بنتا ہے پروگرام کو چار چاند لگاتا ہے اپنے بارے میں بتاتا ہے لیکن آج کے پروگرام میں ہم آپ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی زندگی کو لائف سٹائل کو کیسے چینج کر سکتے ہیں بہت آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے یا ہمارے گیسٹ آپ کو بتائیں گے اور زندگی میں کچھ چیز اچیف کرنا مشکل ہوتا ہے یا نہیں ویسے اگر میں اپنی بات کروں تو اگر آپ کچھ چیز اچیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اچیف کر جاتے ہیں اور اگر آج کے پروگرام کے حوالے سے بات کریں تو میں تھوڑا سا بیک گرامڈ اس کا بتاتا چلوں کہ آپ کوئل کیسے اچیف کر سکتے ہیں تو آج سے ایک یا دیڑ سال پہلے اگر میں اپنی بات کروں تو میرا وزن 147 کلو تھا اور می مجھے ٹی وی پر کم بیک کرنا تھا اور مجھے یہ کہا گیا کہ ایسا کوئی بھی ہمارے پاس سیشن نہیں ہے جس میں دو کیمرہ دکھا کر ایک بندے کو شوٹ کیا جائے خیر پھر ایک سیشن چلا کے میں نے اپنے آپ کو کم کیا اور آج کے دن جو ہماری گیسٹ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ زندگی میں ہم کیسے اپنے آپ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہم اپنے لائف سٹیل کو ہیلدی بنا سکیں مبین عارف صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اور آپ مختلف چینلز پر ان کو دیکھتے ہیں ساہیڈ لوڈی کے شو پر اکثر آپ ان کو دیکھتے ہیں بکھ لکھی ہیں انہوں نے کہ آپ اپنے زندگی کو کیسے بہترین سے بہتر کر سکتے ہیں یہ بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں اور زندگی میں ہم کیسے توازن رکھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں فٹنس ٹرینر ہے اس بیسٹ ہے یعنی اس اس ارٹیفائید ٹرینر ہے اور ان کے پاس آن لائن ٹرینی کا لائسنس بھی ہے تو بکو جناب خوش آمدید کہتے ہیں اس سلام علیکم مبین کیسے مزاج ہے آپ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ میں اپنے ناظرین کو بتاتے چلوں کہ جب میرین سے بات ہو رہی تو اس وقت بھی چارے آن لائن ایک کلاس دے رہے تھے سب سے پہلے ایک بات ہوتی ہے موبین کہ آپ اتنے برے ماشاءاللہ ایک لیول پر ہیں اور پھر بھی دائنٹو ارث ہے تو یہ مارشل آرٹس سے سیکھا یا لائف نے سکھا دیا کہ نہیں ڈاؤن ٹو ارث رہنا یا گھر والوں نے یہ سکھایا کہ کبھی بھی بات نہیں کرنی نہیں مطلب ڈاؤن ٹو ارث مطلب دیکھیں ہمارا دیم ہی سکھاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو میانا روی اختیار کرنی چاہیے تو نہ کبھی بہت زیادہ آپ کو اوور ایکسائٹیڈ ہونے اور نہ ہی بہت بلو ارث جانا ہے تو بس کوشید رہا ہے جو انسان جیسے مخاطب جیسے آپ ڈاؤن ٹو ارث آدمی تو آپ کو میں لگا ڈاؤن ٹو ارث آدمی نہیں آپ واقعی بہت دیکھیں موبین اگر میں آپ کو کیونکہ چینل پر نام تو نہیں لے سکتا تو آپ کے مختلف چینل کی میں نے ہسٹری دیکھی اور ماشاءاللہ آپ جیسے بیٹھے ہوتے ہیں اور جس طریقے سے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ لائف سیشن پر تھے اور آپ نے میری کول رسیف کی سلام تو یو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسا ہی رکھے کیونکہ آپ جیسے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں یو کہ 0.1% اس سے کچھ ایسا ہی رکھے ہیں لیکن اگر آپ کو ایسا آپ کو ایسا ہی بات سمجھتے ہیں یا ہر ایک کو دیگریٹ کرنا اپنی شان کا حصہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہوجاتا ہے کہ سوڑا دی پروگرام چینل آپ بھر پریدا نہیں مجھے نہیں ہوجاتا لیکن میرے اتنا میڈیانے بہت سارے میڈیا میں نے دیکھا ہے لیکن میں نے 90% لوگوں میں اٹھٹیٹوٹ نہیں دیکھا کیونکہ آپ خود سیلیبریٹی ہیں نا مسلا ہے نہیں میں سیلیبریٹی نہیں میں اپنے پروفیشن سے ان کرتا ہوں میں کسی میڈیا سے ان کرتا نہیں ان کی بات نہیں کرتا آپ کو لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو یہاں پر میرے لامبے چوڑے تعریف کی ضرورتی نہیں ہے لوگ آپ کی شکل دیکھر آپ کو پچھانے کے لئے کہ آپ کو کون ہے تو اس کے بعد آپ کو تو تھوڑا سا نہیں لوگ کریں گے میں بھی جانتا ہوں کہ اچھا نہیں لگتا ہے جیسے کہ آپ اگر فیملی کے سا جانے سیلپی پکڑ کے کھنچے کا تو عجیب لگتا ہے لیکن اگر کوئی آپ سے آ کر پوچھا ہے مبین بھائی آپ کو ہم نے ٹی بی پر دیکھتا تو آنسر کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیا پرابلم ہے تو وہی والی چیزیں کہ آپ ایک بہت کیمتی گاڑی سے نکر رہے ہیں پانچ سٹار والی گاڑی سے نکر رہے ہیں میں بلکل آپ کی فین ہو چکا ہوں کہ میں جتنا میں نے آپ کو خورم بھائی نے مجھے بتایا تھا خورم شاہ صاحب کہ یہ بہت بہت بڑی سیلیبریٹی ہیں یہ ہے میں سیلیبریٹی نہیں ہوں بھائی میں ایک آم آمی ہوں نہیں ملے نے مجھے بولا دیکھے کہ ہم بھائی سیفر نوٹ ہم بات کریں تو یو آئی سیلیب ماشاء اللہ لیکن اپنے آپ کو نہ ماننا بہت بڑی بات ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان خاص لوگوں میں سے آپ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو چل لیا کہ آپ ان کی مدد کریں ٹھیک ہے موینے بیک ٹو دو پروگرام آتے ہیں اور یہ بتائیں کہ کیسے مزاج کی ہیں غصے والے ہیں فورن ریاکشن دیتے ہیں یا پہلے سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں سوچنا چاہیے سب کو سوچنا چاہیے لیکن غصے والی جگہ پہ غصہ بھی کرتا ہوں غصہ بھی کرتا ہوں بیلڈر ہے تو وہ تو غصہ ہوتا ہے نہیں میں نے دیکھے نا موکے کی مناسبت سے بات کرنے چاہیے ٹھیک ہے دیکھ بھال کے چیزوں کو اس پہلے پورے آپ اپنی انوارمنٹ کو اسسس کریں کس موکے کی نیزاکت کیا سوچ طریقے سے کریں دین بھی یہ سکا رہے ہیں اور ہمیں ویسے بھی ایتھکلی بھی اسے کرنا چاہیے صحیح صحیح اچھے چلیں کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ باڈی ویلڈر ہیں اور لوگ آپ کی باڈی دیکھ بھی رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ چیز نظر آرہی ہوتی ہے ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے لائف ویٹنس ٹریننگ آپ دے رہے ہوتے ہیں لائف ویٹنس کے حوالے سے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے پرسنل ہی آپ سے ملتا ہے اور آپ کو کچھ اپنی پرابلمز بتاتا ہے مجھ سے یہ مستا ہے موبین بھائی ایسا ہو رہا ہے آپ اس کی بات کو سنتے ہیں اگر کسی کوئی گارڈنس دینی ہے تو بکل موش ویلکم بکل کسی کوئی گارڈنس دینی ہے ایک مقصود لیول تک تو ہم کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک لیمٹ ہوتی ہے سارا انسان کی ٹھیک ہے کچھ اوویسی آپ کو بتا ہے بزنس کی ایترکس بھی ہوتا ہے اس کو ایک مقصود جو اگر اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ میرے اس کو ہٹ نہیں کر رہی تو آئی ڈونٹ مائنڈ کہ میں اس کی کوئی بھی جانلیج شئے کروں ہاں ایک مقصود مطلب مطلب مجھ سے بولے گا کہ یار ویٹ لاؤس ایترین ایترین میں کیا کیا چیزیں سمال کر رہی ہوں اوویسی وہ میرے اس کو نہیں کر رہی ہوں لیکن اس کو اتنی انفرمیشن دے دیں گو ہاں یار یہی کل لو اعتیاد کل لو اس چیز کو یہ چیز نہیں کاؤ جنک فوڈ سے دور ہو جاؤ مطلب بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں اوویسی لیکن ایک سپیسیفک ڈائیٹ پلان تو نہیں جا سکتا ہوں نیچلی ایک سپیسیفک ڈائیٹ پلان تو نہیں جا سکتا ہوں مقصود ایسا آپ نے مجھے کہا کہ 147 kg کے آپ تے تو آپ کو خود بھی معلوم ہے 147 سے 77-87 پر آنے میں آپ نے کتنے پاپڑ دیا ہے 76 ہو گیا تو میں نے بہت ہی بھول ہے میں نے آپ کو مجھے بتایا لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم مبین کی بات کریں تو واکم اس نے پفنگ بھی کوئی نہیں کروائی ہے جو نیچلی ان کے چہرے پر اگلو ہے وہ اس سے کہ یہ ڈاؤن ٹوار بہت اور ایسے ہی رانا مبین ٹھیک ہے نا تو وہی والی چیز ہے کہ اچھا لگتا ہے آپ جیسے لوگوں سے ملکے کیونکہ میرے اندر کریج بڑھتی ہے کہ میں یہ سور بیٹر کر سکتا اور میں اور بیٹر کروں گا انشاءاللہ اچھا جی اسی کے ساتھ ساتھ لائف میں یہ بتائیں کہ کبھی جوب کی ہے بلککو سر پہلی جوب کے بارے میں کہ پہلی جوب اور پہلی سیلری بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ انسان کا وہ والا ٹائم ہو رہتا ہے کہ کیسے کب ملے گی اور جب ملے تو اس کو کیا خرج کر رہے تو وہ خود خرج کی تھی امی کو دی تھی ابو کو دی تھی یا آپ نے کہا تھا کہ میرے پیسے میں کیوں ہوں اس کو کسی کو دیتا نہیں اثنی میں تھوڑ اوٹ دے لائف میرے فارد نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا میں سپورٹس میں بچپن ہے تھا پانچ سال کے سب سے فارد نے مارشال آرٹس میں ڈال دیا تھا ٹک ہے تو میری پہلی جوب بھی مارشال آرٹس بیس تھی میں مارشال آرٹس میں طب ایک کارٹی ٹیچر یہ سکول میں ایک کارٹی ٹیچر ہے میں اس وقت خود ایک کلاس میں موجود تھا اور منڈے ٹو فائیڈے میرا سکول ہوتا تھا ماشا اللہ اور ساتھڑے مطلب ایک کارٹس سکول تھا جو کہ ساترڈے کو بھی ہوتا تھا وہاں پہ فیزیکل اکٹیویٹیز ہوتی تھی تو انہوں نے ہمیں کیا تو اس زمانے میں ایک گھنٹے کے انہوں نے کہا کہ موبین صاحب آپ کو ایک گھنٹے ہمارے کارٹس کو ٹریننگ کرنا ہے ایک گھنٹے کے اور مہینے کے چار گھنٹے کے نائنٹی ایٹ میں پانچ سور پہ دینے تھے تو میری پہلی سالی پانچ سور پہ مری تھی اور آج بھی اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے پانچ سو روپے میں کیا اور نائنٹی ایٹ میں آئی تنک سو پانچ سور پہ چار گھنٹے کے بہت زیادہ تھے نہیں لیکن اس پانچ سو کا کیا کیا موبین نے اچھا پانچ سو کا کیا کیا مطلب مجھے یہاں تھے کہ میرے حد پانچ سور پہ کراہ رکھتا تھا وہ زمانے بس کا صحیح بس کا کراہ لگتا تھا تو میں خال سے میں نے سو روپے رکھے ہوں گے باقی 400 روپیر میں نے اپنی امی کو جائے دیتا ہے ماشااللہ اسی وجہ سے آج موبین جو آپ کامیابی ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں جو جنت موجود ہے آپ کے جس کی پاؤں کے نیچے آپ کے لیے جنت موجود ہے آپ نے اس کو دیا اور کہتے ہیں کہ جو والد اور والدہ کو خوش رکھتے ہیں وہ کبھی بھی ان کے زندگی میں اگر ڈاون فول آتا بھی تو سٹیبل ہونے کے لیے ان کو بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں اگری آپ بھی کرتے ہوں گے دیکھنے میں بہت زیادہ پسند ہے اور پہننے میں کونسا کجھا پسند ہے بلاک اور بلو دونوں میں دیکھنے میں بھی اور پہننے میں مجھے ہمیشہ مجھے ہمیشہ اس بلاک مجھے کسی بھی درائسنگ میں اگر آپ مجھے جانتے ہیں اور پریویس ہے کوئی مجھے لوگ فالو کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ موبین کے کسی نگیسی چیز میں بلاک یا بلو ضرور ہوگا صحیح مجھے جینس سے زیادہ پہنے تھا تو جینس بلو کلر کی پسند ہیں تو مطلب اس ویسے یہ کومبنیشن تھی صحیح کہ اگر آپ میرے لائف فٹنس کے بھی لوگو دیں گے تو بلاک بلو ان وائٹ ہے صحیح صحیح اچھا جی اس کے بعد یہ بتا ہے کہ ماشاءاللہ ایک فٹنس آپ ٹوینر ہیں آپ بتاتے ہیں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا تو کبھی گھر میں بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ ایسا پکا لو یہ کر لو میں غلط بیانی نہیں کروں گا صحیح اوویسی میں بانتا ہوں کہ ہوم بیس ہوتا ہے ہمارا سارا زارہ نٹی پرسنٹ کام ہوم بیس ہوتا ہے صحیح لیکن اس کے بعد وجود میں گھر کا کوئی بھی ایسا کام مجھے 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 بولیں گی کہ یہ کام وہاں پر اٹھا گیڈ کرتے ہو کوئی بھی بولے گا امی کے لئے میں وہ کام نہیں کروں گا اچھا امانداری میں غلط بیانی نہیں کرتا کبھی کوکنگ کیا نہیں کبھی بھی نہیں کیا فیٹنس ٹرینر جو ہوتے ہیں جو اپنے فیٹنس فریک جو ہوتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا تیل میں خود دیکھ کروں گا ایسا ہوا کہ شروع میں امی یا بہن نے کر دیا اگر میں اپنی لائف بات کروں شادی کے بعد دس یارہ سال ہوگا شادی کو شادی بیگم آئی تو شروع میں کوئی پرابلم ہوا مجھے کھانا ہے ایک سال میں بیگم پوری کہتے ہیں پرفیکٹ کو کو گئی میرے ساپ سے بس پر کوئی پرابلم ہی نہیں جنک کھاتے ہو جنک کھاتے ہو چیت نہیں جنک کھاتے ہو جنک کھاتے ہو سیزن ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز کھاتا ہوں لیکن ایک مقصود لیمیٹ پر کالوریز انٹیکہ خیال لگتا ہوں کھا ہر چیز لیتا ہوں آپ بولیں کہ ہر چیز کھا لوں گا لیکن اس کے لیمیٹ ہوتی ہے اور وہ مقصود مقصود ٹائم کا ہوتا ہے مطلب مشکل سے سال میں ایک ڈرڈ مہینہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ فرس کرو اب شادیوں کا سیزن آجاتا ہے کیونکہ ربی لبل کا سیزن مانت ہے تو اب یہ بتاؤ کہ اب شادی میں جانا بھی ہے اور اگر آپ نہیں کھاتے تو لوگ یہ میند میں ہوتا ہے کہ سلیبرٹی ہے یا فٹنس سینر ہے تو ہمارا کھانا کیوں کھائے گا تو اس میں اگر اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایچی چوٹ میں نہیں کھا رہا تو آپویس میں ہوں خوشی ہوں گا کھانے گا لیکن میری کوشش ہوتی ہے میں کہیں بھی جاؤں تو میں خالی پیٹ نہیں آتا کیونکہ رسکی بیحرمت ہی نہیں کرتا ماشااللہ پروٹین کا انتیک اور سالٹ ہر جگہ بوٹی یا کچھ چیز ہوگی پروٹین میں لے لیے سالٹ ہوں گا پانی ہوگا پس میرے گزار ہوں گا پوشن ہونا چاہیے اس کا میں پوشن ہوں اگر پرس کارے ایک آپ کو سٹیم روست مل رہا ہے تو اس میں کتری بوٹیاں کھاسے تھے کیونکہ نارمل لوگوں کو تو نہیں سمجھا گے نا کیلوریس کالکلیڈ کتنا آسان کر جاتا ہے آسانی مطبع جیسے کہ میں ایک 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 زیادہ دیتا ہوں مطبع ایک چکن برش میں سوین گرامز پروٹین ہوتا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ مجھے پر ڈے ففٹی گرامز پروٹین لینا ہے میں پروٹین کی بات کرنا ہوں کاربز اور فیٹس بعد میں بات کروں گا ٹکے تو مجھے پتہ ہے کہ چکن برش اگر لے لیا تو سوین گرامز پروٹین میں نے انٹیک کر لیا تو وہ ایک چکن برش پروپر پورا برش اگر میں نے کھا لیا تو مجھے نہیں جگتا ہے میرے خالصے میری اپیٹیٹس سے زیادہ ہوگی کہ پروٹین بیس جب آپ دانہ کھاتے ہیں اور آپ نے ایک مقصود سالٹ یعنی کے فائبرز انٹیک لے لی ہیں جس میں مینرلز ملک ہے ویٹیمین ملک ہے وارٹ روٹ آلیڈی کھا ہے تو بہت سے چیزیں پوری ہو ای تنک سو بہت ہے اچھے میں بلکل آپ کی آسانی کے لیے مبین سے میں نے نہیں پوچھا اور اونیر یہ بات کر رہا ہوں کہ مبین سے تھوڑا سا ڈائٹ پلان بھی پوچھیں گے کیونکہ ویسے تو ماشاءاللہ جب ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں تو کافی کسٹی بندہ ہے لیکن ہم آپ کے لیے پوچھیں گے تو مبینی نے آپ کو بتانا پڑے گا جو بھی ہے ہم نیکس پرک میں پوچھیں گے ابھی تو میں آپ سے رگلر آپ کے سوال کر رہا ہوں اچھے یہ بتائیں کہ رازدار ہیں یا اچھا لگتا ہے گوسپس کرنے یہ زیادہ لوگوں سے ملتے نہیں ہے سر میں سوشل سرکل بہت زیادہ ہے سہی امانداری کی بات ہے لیکن روٹین بہت اور ہے سہی مطبب آپ نے بولا کہ یہ تیرہ گھنٹے کا برکہ ہے سر یو ایس میں چھے ٹائم زونز ہے صحیح ٹھیک ہے یو ایس میں چھے ٹائم زونز ہے اور مجھے مطبب کلائنٹس ہو کر ٹرینرز ہیں باقی الحمدللہ سب چیزیں ٹھیکل کر رہے ہوتے ہیں لیکن مقصود ٹائم مثال کے طور پہ جیسے کہ رات ایک وقت تک وہاں پہ سات چھے سات ٹائم کے چھے سات ٹائم زونز کے وہ نکل جائیں گے لنچ ٹائم تک مجھے جاگنا ہے اور مجھے اٹھنا ہے تقریباً چار پانچ بجے دیپینڈ کرتا ہے کس دن کیا سات تو مطبب چار گھنٹے کی نیند وہ ہے مطبب مجھے نوٹریشن ٹائم پہ لوگوں کے لئے جاگنا ہے کیونکہ اوٹریشن میں ہے اور ایک اور بندہ پورا کر رہا ہوتا ہے اور پھر ٹریننگ سیشن کے لئے پھر جاگنا ہے پھر سونا ہے تو مجھے جاگنا ہوتا ہے مسلسط کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے صحیح میری بات سمجھے مجھے جاگنا ہے تو مجھے خیال لگنا ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا لوگوں کو گائیٹ کرنا ہے صحیح روٹین ٹاف بہت ساتھ ہے تو اس ساتھ ملنا ملنا ہوتا نہیں یا تو سو رہا ملوں گا یا کئی نگیج ملوں گا یا وائف تو نہیں کہتے گائیٹ کر کچھ میری بیگم تو مجھے اللہ کیسے ہوتا ہے بچے کو خوال جوڑنا ہے کیونکہ ساتھ بیتے روزو سورتا ہوں پھر بچے چھوڑنا ہے ساڑھ آٹ بجے تو بہت ملنا ہوتا ہوں بہت کرنگ ہزمین بابا بھی ہیں ماشااللہ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پیر بات کم سوتے تو ثانی کم سوتے تو آئی لیشتے ہے اچھے کیسے ہیں قدرت ہیں کچھ کیوسکتی ہے اچھا 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 اس کے بعد گوسپس کے لئے ٹائم مل جاتا ہے کبھی کبھار دوستوں میں یا گھر دوستوں میں اچھا کہ منت میں ایک دفعہ ضرور فرینڈس کے لئے ٹائم مل جاتا ہوں تو اچھا 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 لیکن اسی کی بیک بائٹنگ کرنے پر نہیں ہوتا اچھا دیکھو مبین جب آپ اس فیل میں آ رہے تھے ہم پرانی بات کرتے ہیں تو اس وقت کافی لوگ آپ کی لیک پولنگ کر رہتے ہیں اچھا جس دن مبین نے کر دکھایا تو ہم دیکھیں کبھی ایسا ہوا یا سب نے انکریج کیا کہ نہیں یہ مبین ہے اور یہ کر دکھایا ایسا پاکستان ہے کون پاکستان میں کون ہے جو لیک پولنگ کسی کی نہیں کرتا فہی چلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میرا تعلق ہے مارشل آر سے تو مجھے پرائیڈ آف پاکستان کا اوارڈ ملتا تھا میرے اوپر سے جیپ گزریتی وداو پرٹیکشن ٹھیک ہے ویڈیو آبیسلی جو مجھے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے سترہ سال کی عمر میں میرے پیٹ کو جیپ گزریتی وداو پرٹیکشن تو مغرب کا وقت تا لوگ کوئی کہتے ہیں کلمہ پڑھ لے بھائی ابھی بھی سوت لے دیکھ لے کچھ بھی ہو جائے گا مطبع ایک چیز ہی کہ بھائی پاکستان کا نام روشن کرنا ہے ماشا اللہ تو بس سوچا ہی نہیں کبھی بھی بس اللہ پہ بھروسہ تا اور اپنے آپ پہ فخر تھا مطبع مجھے معلوم تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں میری ٹیچر نے بھی ان ٹائم بھولا مو بین دیکھ لو میں کہا نہیں سر تو ویڈیو بھڑی مجھا رہا ہے مطبع آپ دیکھیں سروج کریں تو بہت مجھا رہا ہے گا مطبع میں نے کبھی سوچا نہیں اور لیک پولنگ والے لوگ سر آج بھی مہت ایسا ہی ہے مطبع مجھے نہیں لگتا آپ کسی بھی سریج پہ ہو تو آپ شرگل ہمیشہ کر چاہتے ہو اور لیک پولنگ والے لوگ نہیں ہوں گے تو آپ آگے بڑھ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ لوگ آپ کو وہ دیتے ہیں کہ چل یہ کرنا ہے چل اس کو اور دیگریٹ کرتا ہوں لیٹس کم تو دیس لیویل پھر وہ اچھی کرتے ہیں انسان آبویٹ پھر کہتے ہیں نیچ لیویل پھر کہتے ہیں نیچ لیویل ایسا ہی ویسے پوزیٹیو رہے تو انسان زندگی میں بہت آگے جاتا ہے اور اسی کے ساتھ بریک کا وقت ہوا ہے بریک پھر جاتے جاتے ہیں ہم یہ ضرور کہیں گے جیسے کہ موبین نے کہا کہ باقی میں لیک پولنگ نہیں ہو تو زندگی آسان نہیں ہوتی آپ کے لئے کیونکہ آپ وہ گول اچیو نہیں کر سکتے لیکن اسی کے ساتھ صرف اتنا سوچے جو بھی بولتا ہے کسی کی لیک پولنگ میں کہ اگر کوئی برے حالات میں ہیں تو اس کے یا تو کوئی ایسے کام ہوں گے جس کے آگے آ رہے ہیں اور اگر کوئی اچھے حالات میں ہیں تو یہ آرام سے نہیں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ نیگٹیویٹی کی طرف اس کے لئے بات کی جاتی ہے ہمیشہ سوچئے کیونکہ اگر آپ کسی کے لئے برا بول رہے ہیں برا سوچ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے بریک پھر جائیں گے واپس آئیں گے دیکھتے ہیں اور یہ پروگرام میری کامیابی اوری جناب جیسے کہ موبین ہمارے ساتھ موجود ہے بہت اچھی باتیں کریں بہت اچھی باتیں کریں ہمارے پوزٹیو باتیں کریں بہت آقای دی گوڑ قوالیٹی آپ کی بہت پوزٹیو بات کریں ہم لایف فٹنس کی طرف سے آپ که ہم بقاعدہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو شیئی کسی بھی اس قرد سلطان ٹھیک ہے صورتر دس سال کا بچہ بھی möjérie cortar وہ سو سال کا بندہ بھی لیکن آپ جوان ہیں لیکن سو سال کا بندہ بھی آپ کے لئے بچوں کی ترہ ہیں کیونکہ وہ آپ کا شرورنٹ اور بچہ تو بچہ ہی ہے ٹھیک ہے تو مجھے ہی بتائیں کہ میرا جانتاک ماننا کہ مجھے کوئی خیزیکلی ساتھ کھڑے ہو کر نہیں کرواتا تو مجھے تھوڑا میند میں رہتا ہے کہ شیئر میں غلط کروں گا تو اس چیز کو تھوڑا ساکھ لیر کریں کہ آپ جب لائف سیشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ وہی گولا چیف کرتے ہیں یا جو آپ کو خیزیکلی ساتھ کھڑے ہو کر ترین کرواتے ہیں جب آپ کو فیزیکلی پرزینٹ ہوتے ہیں تو آپ کو فیزیکلی ساتھ کھڑے ہو کریں تو آپ کو بہترین کرنے کے لئے آپ کو بہترین کرنے کیا ہے لیکن اب رہی بعد لائف آنے کی تو آپ نے ملے لائسنس تو میرے تمام ٹرینرز انہوں نے لائنن ٹریننگ کا لائسنس لیا تو ہمیں ہر چیز سکھائی گئی ہے کہ انہوں نے لائنن ٹریننگ دے کیا ہوتا ہے صحیح تو نہیں ہے کہ ہمیں کسی جب بیٹے ہیں راڑ پرOTار کا ایک مانک Eunice تمام ٹرینانگ کنے جو ملے fortsודה تمام ٹرین brauchıyla جو شوزن Joni جاتا ہوں جای patüyد جو طر RTX جو کچھ کام ٹرین جو تب بیس لوگ خرابات جاتا ہوں جو مان Grade کاری بائٹ آنکرت بیٹ اگر داری بار مجھے ہماری ہمارا کردی ہمیں 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 کاری بطاعی داری بیٹ کنیز ہے کنیز ملسم کے لیچے یاک درست ملوات کہ میرے ہمارے ہی چیز جانب یہ چکہ ہے مجھے ہمارے کے لیچے وہ زنانے کا امتل ہو چیز جانب ہمیں سیکھتا ہے اگر آپ پڑھتے ہیں فٹنس کو تو یہ بات سکھا ہی جاتی ہے کہ آپ اس کی فارم بہتر ہوتی ہے صحیح فارم بہتر ہوتی ہے حسن میں یہاں پر موبین تھوڑا سا پرابیم ہے کہ جتنے بھی لوگ لائف سیشنز دے رہے ہوتے ہیں وہ اکثر یا تو موبائل پر لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کا پرابیم ہی ہوتا ہے کہ وہ موبائل پر یا تو اپنے گھر پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہنرڈ پرسنٹ نہیں ریزلٹ آ رہا ہوتا جیسے آپ نے بتایا کہ subchیزوں کو کاریٹ ہوتے ہیں تو آپ کا خیلی نظر حصہ یا تو کلائنٹ کا انظر حصہ یا تو کلائنٹ کبھی نہیں ریزلٹ بھی تماما یہ تود ہے کہ وہ اس لئے فوقسنگی نوازنی پر سکسنگ وقت پر لگے تو سکریں گے اگر کلائنٹ کو مرے کوئی بھی چیزوں پر میں کوئی ترہیشم ہے ابھی تک میرے ساتھ کو بھی نہیں رہے تھے ہمارے پر ملتے کوئко پیدا کرنے ہونا، کیا можے کہا مز حال سوارful ہمارے پیدا کرتے ہیں وہ طرح ITادی آکھا ہے امیتو افداد نے جuckt شمالی قیopp جدا اور اندخول اس طورا ہے اس almond طورا هيے چیزے ہم نے اب Katie راها تو جو دائم نBooks کیا جد Torah تمraf کر جانt Polish اگر بات کرتے تو آپ کے پاس جو نیا کلائنٹ آتا ہے فرس کنے میں آپ کے پاس آئے تو آپ پہلے کن کن چیزوں کو مدے نظر رکھتے کیونکہ جو لوگ اس طرف ہیں جن کو تھوڑا سا ایک مسکنسپشن ہے کہ جو کہ ان سے رابطہ کرنا جاتا ہے بالکل جناب آپ ان کے فیس بک پیش کے تھوڑا جا سکتے ہیں اور ویسے تو ان کو کسی بھی کہتے ہیں کہ کہ اس پر مجھے ضرورت نہیں کہ میں ان کو بتاؤں ان کو دنیا جانتی ہے لیکن یہاں پر تھوڑے سی میٹس کیا کرییٹڈ ہیں کہ جو لائف پٹنس کے سیشن زور ہوتے ہیں اس پر ٹرینر توجہ ہی نہیں دیتا تو آپ پہلے کیا کیا چیزیں پوچھتے ہیں اپنے کلائنٹ سے کہ یہ یہ چیزیں مجھے بتاؤ اور اس کے بعد پھر ہم ایکسرسائز کے سیشن پر جائیں پاکستان کی ٹریننگ اور باہر کی ٹریننگ میں زمین آسنا گفر ٹھیک ہے اور اصل میں سب سے پہلے ہم ایک میڈیکل فرم ہوتا ہے اگر آپ کو انجری ہو گئی ہے تو اس انجری کیا اس کا ذمہ دار ترینر اور لائف فٹنس کا اپنے کامپنی ہے میرے دو پارٹنرز باہر ہیں تو میں نے بہت منہ سے لائف فٹنس بنایا ہے اس بیچ میں بہت سرگل موجود ہے آپ پانچے سال سے لائف فٹنس دیکھیں اس سے پہلے ام ایم فٹنس بہت کام کر رہا ہے بیچ بائیس سال سے کام کر رہا ہوں تو مجھے بڑا خیال ہے اس چیز کا کہ میرے برینڈ امیج میں بھائیٹا ہوں اس کی push tips لائف فٹنس کام کر میں بھائیس سال سے لائف فٹنس لائف فٹنس ہمیں چیز کوئی ممک différent لائف فٹنس کام کردے ہیں اس کے ایم جو چیز کوئی چیز کوئی ممکرددی ہے کہ آپ کو اسے کرنا ہے اس چیز کا خیال لے پیر ہم جو سروز کرنس میرا کوئی بھی ٹرینر نہیں ہے اس کا صحی�� association مونی نہیں ہے اب یک ٹرینر نہیں ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ تم پڑھے ہو یا یہ کرنس ہم شرینر کو خود بیگنر سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اور ماشاءاللہ مطلب بہت بڑے مقام پہ ہیں ماشاءاللہ اچھا ارن کریں جو ایک عام جوم پیش آدمی نہیں کر رہا ہوتا ریزن ہی ہے کہ اس نے پڑھا اس نے میند ہی اس نے فٹنس کو سمجھا سمجھ گیا تو اس کو پوسٹر ہر چیز کا معلوم ہے کس وقت انجری ہوگی کیا ہوگا ہر چیز کا پتہ ہوگا تو وہ خیال کرے گا میں نے آپ سے بولا کہ میرے پاس میڈیکل فرم ہوتا ہے اذا میرے ہر چیز کا موضی ہے اس نے اس پر لرہی پاسینٹ کی ممید ہے اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے شکر ہے tolercer ہے بہار کے ملکی بات کرو تو وہاں پہ تو ہر چیز باہر چیز کو سرکتے ہیں اگر مجھے پتہ ہوگا ہم اس کی بسیاری را ہے اس کی حسابت خ کیا خود بقید ہے اگر اس پر چیز چھوڑے خود باہر نظر تو ہمیں کسی طرح پر فوکس کریں جنگی کو انجری دے گی کونچے چیز فائدہ ہے کونس بھی نکسان اس چیز کا خیال لگتے ہیں پھر اس کی ایک سائز ڈیزائن ہوتی ہے تو یہ پڑھنے کے بعد ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں پرابلم یہی ہے کہ ٹرینرز جو ہیں اچھی فیزیک کے ساتھ تو آگئے ہیں لیکن اچھے مائنسیٹ کے ساتھ ہیں اچھا ایک چیز یہاں پر میں مووین پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جتنے بھی میں کسی جم کو بھرا نہیں کہہ رہا لیکن پاکستان کے اندر موسٹلی ہوتا ہے سٹیرویٹس کی طرف لے جاتے ہیں آپ کو سپلیمنٹس کی طرف لے جاتے ہیں مجھے باتیں کہ فرسٹ کنے میں بہت نورمال گھرانے سے ہوں ٹھیک ہے ہم لایف فٹنس کو چھوڑ جاتے ہیں ہم شہری کی بات کرتے ہیں میں صرف کھر پر کھانا کھا سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں جم کے پیس پے کر سکتا ہوں پر پیس پے کر سکتا ہوں تو آمی نور ایوان گو تھو جو بھی در کوئی تکتا ہے کہ میں چاہتا ہے جنگوں کے لئے جنگوں کو سکتا ہے خاص کے جانسی فرمکات فقش ہو جبا ہے میں بطلب دائیٹری سپی متوارد عن جبلاق پاس ہے مجھے اس سے سب کچھ کرتا ہے اس میں اس کے طرح کیا نگر پی ورکاوت میں اس کے بارے اور پسکی پاس کرے ہیں فارس دویٹری سبیٹری 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 سیٹری سبیٹری 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 سارتنی است اگر پی ورکاوت کے بعد پیش کا کچھ آیا ہے دنیا کی کیفین ہے میں وہ بلہ انسان ہوں بلک کافی کیفین ہے پری ورکاوٹ میں کیفین ہی ہوتی ہے کیفین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے کیفین بھیتین سورس ہے اپل ہو جائے ایک چمچ اگر اپل کھا لیا اور ایک چمچ آپ نے پینٹ بھٹر کھا لیا انرڈی سورس بوسٹ اپ ہے بہترین پی ورکاوٹ ہیں ضرورت نہیں آپ کو کسی چیز کیا پروٹین کا خواہہہ ہے آپ کو اپنے میکروز کا پتہ ہو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نوٹرینٹ ہیں جو کہ ہر انسان گے بہتر ہوئی ہیں کاربوہائیڈریٹس ٹھیک ہے فیٹس پروٹین مینرل ویٹیمن ووٹر یہ چھ ہماری باڈی کمپوزیشن ہیں مجھے کتنی کاربوہائیڈریٹس ہیں ایسا ہے کاربس لگوں نے کہا ہے لین کاربس لین کاربس 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 جو میکرد فیٹس جو میکرد فیٹس میں پروٹین لین پروٹین کی بات کر رہا ہوں منرل ویٹیمنز اور وارٹر وارٹر کا انٹی کا خلال رکھیں پروٹین کا انٹی کا خلال رکھیں اوویسی کاربو ہاری بہت سارے میں ایک بات کہوں گا ہمارے ہیں لوگ ویٹ لاز کے لیے یا کسی بھی مقصود ٹائم کے لیے کیٹو جنک ڈائیٹ سامان کے لیے سار وہ مزہر ہے دنیا بھر میں اب یہ بین ہونے لگ جائی ہے بلکہ یہ بین ہو گئی ہے بلکہ پاکستان میں یہ چیز ہے کیونکہ یہ انسٹنٹ ویٹ لاز ہے کیونکہ ہماری بوڈی نے فیٹس نہیں لیے سار ہماری بوڈی کو صرف فیٹس دے دیکھے کروچا مقدار جات ہو گی ہمارے ریپوردکٹوز اورگنز میں بھی فیٹس میں بات محلوم ہے ہمارے وائٹل اورگنز بین مطلب ہمارے چیز میں ایک میل کی بات کرتا ہوں تو تین پرسنڈ ایسینشل فیٹس باقی معلوم سروڑی اور تیرہ پرسنٹ نونسنشل فیٹس ہیں تو تیرہ چودہ پرسنٹ نونسنشل فیٹس ہیں اور فیٹس ہیں ہمیں فیٹس لینا ضروری ہے ہمارے ہاں سے فیٹس کی تعداد ایکسس ہو جائے گی تو کیا ہوگا ہمارے ہارٹ لیور کڈنی جو وائٹ برین سب میں فیٹ کی لیئر چڑھ جائے گی صحیح ہی طور پر تو ویٹ لوس کرے گا پلیٹی ہیٹ کرے گا اس کے بعد انجریز ہونے لگ جائیں گی صحیح تو پلیز کیتو جینک سے گریز کریں آپ اپنی نورمل روٹین آپ اپنی باڈی کا خیال کریں اگر آپ کو نہیں معلوم نوٹریشنسٹ کریں ڈائیٹیشن سے بات کریں بہت ایکسپینسیو نہیں ہمارے ہیں ایک میتھ ہے کہ ڈائیٹیشن اور نوٹریشنسٹ بہت مہنگے ہیں بھائی اگر آپ مثال کے طور پر پی ورکاوت لے ہیں تو آپ کو کون سستا پی ورکاوت ہے جیتنے کا پی ورکاوت ہے آپ کو کون سستا داریشن سنوٹریشنسٹ بہت سکتا ہوں صحیح مجھے یہ بتائیں گے کہ لوگوں کے مبات کو بات کرتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ لگے لہنگے میں فٹا جانتا ہے لگے لگے شروعانی میں فٹا جانتا ہے اس لیے اس کو بھوکا رکھتا جاتا ہے لگے خود بھی کامیے تو اس کے بعد اسی وجہ سے ہم بالکل ہی فیٹ لے نبان کرتے ہیں یا دن میں کلی چھو دائت کلی کھیل دائت کلی کھائے اسے اپنے جن میں کہ مرتا ہے ایک ہے کہ کیلا انسان ہے اور کھیتو ہے اشتر錆 ع Preferے بخشان اورں مایوں scored اور مع treated یہاں کے کھیتو بول جہتے ہیں وہ اسے کہ آپ کو مٹلے ساتے ہیں میں اس دن اگر ایک ڈائٹرین کا سوچگیتا اب dancer کو کیا ہے کہ اگر میری کمر کو تین کی اس میں�데 میں اگر مست پکر کو کم کر انفیاد کررتhi وجہئے جسجا�� جا capacit بھی تو میں تیس چالی gestİüss پر چل کے گاہ چلتا ہے کیا ہے کہ ہماری بارڈی کو پھر عادت نہیں رہتی ہے پھر جب اس کو ملتا ہے تو وہ بہت زیادہ پھولنے کی طرح جاتا ہے دیکھیں آپ ایک مثال کے لئے ایک برڈے کی ریکوائیمنٹ کا لئی ہے میں ایک گاوریس کی بات کروں پانہ سو ویٹ لاؤس کے لئے پانہ سو سے اٹھارہ سو بھی رہیمان دیپینڈ کرتا ہے ڈیفرنٹ بارڈی ٹائپ پہ ویریٹ ساہی لیکن وہ پانہ سو Lewت fitness ہمارے پاس لاؤس کے لئے پانہ سو نے reass Kawہم متوابقmm آپ которых ہم سون لاؤس کے لئے پانہ سو جائے؟ ایسا ہے ٹھو잖아요 پانہ سو lately ما انسون کو حق نہیں دور mission پانہ سوچ برسانٹ جاھے پانہ پانہ سوچ جو جانب پانہ من زمانی کے لئے سوچ directory We چاہرے لیکیا جب vão گھرиной پانہ سوچگی طرح صورت Path فیٹ پرسنڈیج کم کرنے کی بات ہے یہاں پہ ویٹ لاؤس یہاں پہ ہماری خواتین بہت کانٹیک کرتی ہیں میل بہت کانٹیک کرتی ہیں موین بھائی ہمیں یا کوئی بھی کہ ہمیں نا ویٹ کم کریں میں کہتا ہمیں ویٹ کم چھوڑ دو فیٹ لاؤس پہ آجوا فیٹ لاؤس ہوگا خود با خود لک گوڈ ٹکا ہے ایسا کیا کہنا ہے ہم کوئی سیلیبیٹیز تو ہیں ہمیں ایک آم آدمی ہے ہم آم آدمی ہے تو آم آدمی کی جانا رہے ہیں مطلب فٹ رہے ہیں لین رہے ہیں اور ایکٹیو لائف ٹائل میں رہے ہیں اور نومل کھانا کھائیں تو آپ کوئی بیماری ہیں بالکل یہ چیز موین کی مجھے بہت اچھے لگی کہ ہم پاکستان اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر اپنی لائف ایک حد تک ہوتی ہے پھر جب آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو جیسے موین کے ماشاءاللہ دو بچے ہیں اور پہلی ان کے گھر میں رحمت ہے پھر اللہ تعالیٰ نیمت سے نمات سے بیماری ہے اور پھر جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے بیٹی سب سے پہلے کیونکہ بیٹی سب سے پہلے بیٹی سب سے پہلے آپ کا بھی ایسے ہوگا سیشنی ہے تو وہ والی چیز کے بیٹا پھر تھوڑا نگلیکتے ہو جاتا ہے بیٹی نہیں ہوتی کچھ بھی ہو میرا بھی یہ ہوتا ہے میرا بھی یہ ہوتا ہے کیونک شخصہ ایک پینش کی مجید ہے کہ وہ مPE کچھ بارے c کوئی شخص Moore کیفر seguir ہم کچھ کے پر سوال تے جا آپ کو پینے گی گا نے جانب کی تو پینے گی ہوتا ہے جب پینے گے ہنین ہے ہمอยودго پینے پینے کہ یہy پینے پینے کچھ ۲ banana اور یہy پینے پینے پینے��면 کچھ کچھ روپے گا مجھے لگے رہنے کیوں گے پر پر اینکتر بھی ایسا ہے میں کوئی بھی پہلے لگے پر درسیگ نہیں لگے فٹوئے کا مجھے ح smell فٹوئے کیوں گے کاält ہے جس Prophet لوگ سال لگتا اور اپنے پامک رہے ہیں میں آپ کو صرف درسنگ کی باب کم پورے درسنگ میں پوٹ ویرے بات کر رہا ہوں چلیں اپنے سے باب کم پوری بات کر رہا ہوں وہ پار رکھئے درسنگ کو سن کر رہا ہوں نسے صرف درسنگ کی باب کم اپنے اورٹ نہیں کہشکے کیونکہ کنجوس رہی آیا ڈیسے عادی کے پیشش کرتے ہوں میں کسی بات کرو اس کا درسنل لائف کو بہت کر رہے ہوں میں آپ کو اپنی بات کرو بے جس کے پارسنل لائف پتیگو جب بے گم نے کہا آپ کی پرسنل لائف ہے اپنے لئے آپ ڈالے ہیں موت ہے موت ہے تو کچھ مطلب نہیں ہے جب ترکیہ کرتے ہیں کیا جو زیادہ کرتے ہیں تو اپنے لئے چیز پر سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور جب اپنے لئے چیز پر سوچ پر سوچ کرتے ہیں کہ میں اپنے لئے چیز پر بجٹ ہے میں خلال رہا ہوں کہ مجھے ایک مقصود بجٹ ہے اس سے خلال رہا ہے باقی جاتی چیزیں کھلے ہیں ایسا ہوں اور تمہارے ہر ہر مائن انٹرینو ہوتے ہیں اگر آپ یہ کہا بھی اپنی پاکستان کانساب Nerds میکنون ہے اس لئے پاکستان نقال پاکستان کی بیسٹی تو مجھے یہ کہا آپ جانچے ہیں کیا آپ کامافہ عمل جانتے ہیں فیٹنس ٹرینر کے اندر آپ کامافہ بھی ایسا تک نے اپنے ٹرینر اربعی بھی بھی ہے جانچے آپ کی شئیزوں کو بھی بزرمی بیویئے ہیں چاہیے کہ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ یہ چیز نہیں ہے ٹریننگ کیا حصہ ٹرینر ایک ہمارے جو میں ایک اوورال جن کو میں جانتا ہوں وہ ایسے نہیں ہیں لیکن اور میں جانتا ہوں ان کو ایسے جو جو آل موس میرے اسی ہی ہی ہوں گیا نیچر میں تو ان میں ایسا ہی لیکن ایٹیٹوٹ بہت بہت ہوتا ہے یہ تو بہت ہے ٹھیک ہے مطلب میں اس بات سے اگری کروں گا میں ایٹیٹوٹ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے ڈاونٹورد رہنے چاہیے انسان کو پہلی بات دوسری بات یہ کہ آپ جو بھی کام کرے مطلب یہ نہیں میں فٹنر ٹرینر ہوں میں کسی بھی پروفیشن آپ کو اس کی پوری چیز نولیج ہو صحیح آپ کو اس پروفیشن پہ کمانڈ آسے لو انسان سیکھ رہا ہوتا ہے زندگی بات سیکھ رہا ہوں میں آج بھی سیکھ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم مجھے لوگ کہتے ہیں تو میں کہتے ہیں میں آج بھی سیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں آج بھی سیکھ رہا ہوں بھائی ایسا نہیں ہے لیکن مجھے اپنی چیز پہ کمانڈ ہونا چاہیے صحیح اور ایٹیٹوٹ کس بات کس بات ہے ایٹیٹوٹ بیسے بڑھا ہے وہ ہوتا ہے کہ میرے باڈی ہے نہیں نہیں باڈی ہے تو کیا ایٹیٹوٹ کیا بھائی ہے تو انسان ہی نا یہی والی چیز ہے اسی کہ وہ گہری آن رکھیں گے بک کے حوالے سے بات کریں گے لیکن بریک کا وقت ہو ہے بریک سے واپس آئیں گے پھر جانیں گے کہ موبین نے بک کیوں لکھی ایسی کیا دل میں بات آئی کہ انہوں نے بک لکھ ڈالی اور کیا وہ چیز تھی جو ان کو انکرس کیا کہ نہیں مجھے بک کو ای بک کو پبلش کروانا چاہیے تو دیکھتے ہو یہ پروگرام میری کامیابی اوریجنال ویلکم بیک اور کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے مائنڈ میں گردش کرتے ہیں پہلے ہم بک کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہی تائم رہ گیا پھر اس کے بعد پروگرام کام ختم ہو جائے گا جی موبین بھائی بک کے بارے میں تھوڑا سا بتائے گا ایسی کیا چیز سامنے آئی کہ آپ نے کہا نہیں ہے مجھے بک لکھنے پڑے گی دنیا بھر میں موبیلیٹی پہ بہت کام ہو رہا ہے ہمیں آرہے ہاں موبیلیٹی کیا جیدہی کسی کو معلومی نہیں صحیح مطلب ہم جوڑوں کے درد اگر میں ساکتا مجھے جوڑوں میں درد یا مجھے بیک پین ہے یا مجھے کہیں بھی پین ہے مجھے خات میں پین ہے فروزن چھول ہے کوئی بھی کسی 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 کوئی بھی میڈیکل ٹرمنالوجی ہم دکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پیسے کہیں کہ مجھے ہاں پہ پین ہو رہا ہے دکٹر کہتے ہیں آپ مقصود تائم پیسیو ترپی کر لے بھی یہ پین کلر کھالا ہے داٹسٹ اور اس کے کچھ کچھ ارسے کے بعد اور بیسی تب ہم پین کلر کھالے ہیں وہ وقتی طور پہ وہ پین آپ کے پاس ختم جاتا ہے ٹھیک ہے پیسیو ترپی کھالے ہیں موبلیٹی پیسی پیسی اور ہم ہم اس پہ خوش جاتے ہیں اور دوبارہ اسی تکریف میں ممتلہ کے پاس دوکٹر کے پاس یہی بات میں ہماری میڈیکل لائن پہ جیسے کہ ریورسیبل ہے شگر ٹائپ ٹو ڈائی بیٹی ریورسیبل ہے لیکن ہمارے ہیں دکٹر بات بتاتا ہی نہیں ہے صحیح دکٹر کہتے ہیں یہ دوائی کھالو تات سیتے ہیں اور اس کے دوائی زندگی بر اس پہ گزار لو اور شگر کی دوائی کہتے ہیں شگر کا مریض جو ہو جائے وہ تو ویسے بھی اس کا حر ورگ تب ہو جاتا اس سائلنٹ کے لئے تو یہی بات سکھا ہی گئی ہے کہ ہر چیز کا جو حل ہے وہ دوائی ہے اچھا آپ نے یو اس کی بات کی یو اس آپ کو تحبہ جو جانتے ہیں لائی فٹنر تو یو اس کا برینڈ ہے یو اس میں ریجسٹر ہے تو یو اس میں ہی تریننگ کروا رہے ہیں تو وہاں پہ یا دنیا سوی اس کی بات نہیں کینیڈا تو دنیا بھر ہر جو ہم تریننگ کر رہے ہیں لائی لیکن دنیا بھر موبلیٹی بہت کام ہو رہا ہے موبلیٹی کیا چیز ہے کہ یہ موبلیز کیا ہے موبلیٹی کیا ہے مطبب یہ یہ پرونیٹ اور سپرونیٹ کیا ہے یہ بھی موبلیٹی ہے مطبب یہ میرے برین سنگنل دے ہیں اس مسل کی سٹرنگ ہے اس میں فلیکسبلیٹی ہونی چاہیے اور اس میں سٹرنگ ہونی چاہیے یہ باتیں کوئی بتاتا ہے نہیں ہمیں جب مسل میں سٹرنگ نہیں ہوگی اور ہم اس پر اوور پریشرائز کریں گے تو وہ پین کرے گا تو یہ بات میں نے پوری باڈی کے لئے اس بک میں میں نے یہی ڈیفائن کیا کہ تین چار چیزیں ہیں موبلیٹی کی اگر آپ کے مسلز میں سٹرنگ ہے اس کی رینج آف موچن اپنے نیچرل لیول پہ ہے اور سٹرنگ ہے تو آپ جب تک اکٹر عادتے ہیں اور جہاں یہ چیزیں ختم ہو جاتے ہیں وہاں انپنے پہ فکار کرتے ہیں اس بک میں سر میں نے یہی باتایا ہے کہ کوئی قسم کا کوئی بھی پین ہو ڈیک ہے وہ اچھے ہلดی لائف سٹائل اور ہلدی ڈائٹ سے وہ چیز کیوریبل ہے اس پین کے ساتھ ہمارے آمامے ہمیں دوائی کھا کے ہی زندہ رہنا ہے ایسا نہیں ہے سر دنیا بھر میں دوائی نہیں کھا جاتی آپ آپ نیچلالی طرح سے اپنا ویٹ لوگ سکا ہے یا کہ کمی بھی بھی ایکٹیوٹی یابیلیٹیشن شروع ہے تو کسی بھی پین کا شکہ ہے آپ تو پلیس اس کے ہیل ڈائیٹ اور پاپر اس مقصود ایڈیا کو ٹargeted ڈائیٹ کرنے سے اس پین سپسی بہتے ہیں اس مسل کی رینج آف موشن آپ سے بڑھا سکتے ہیں اس کی سٹرنٹ بڑھا سکتے ہیں اور اس کے انلیں کانٹنٹی لیکے آ سکتے ہیں خود با خود آپ کی واپسی ریموبیلی ہے اور ویسے بھی آپ نے سنو کہ مرد کبھی بڑھا نہیں ہوتا تو یہ بات واقعی میں فیکٹ ہے یہ بات فیکٹ ہے فیمل کے لئے فرمینی کاؤں گا لیکن میل کے لئے ہے اور اگر میری بک لانچ کی بات کریں تو دنیا بھر میں بک لانچ کی بات کریں ماشااللہ 86000 پلاس داونگ ہیں خورم شاہ صاحب 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 اور بہت سالیویٹیز بھی ساتھ ہیں تو اس میں ہم نے یہی اویرنیز کی لوگوں کو اور اس میں خیر لائف سیشن تھا تو وہاں پہ لوگ تھے کہ ہمیں یہی ہے پین ہے تو اگر جو ایوینٹ دیکھتا ہے اس بک کی ویڈیو لانچ کی ویڈیو اویرنیز پہ چلی ہے تو اس پہ دیکھیں مطلب وہاں پہ بندی پین کے شکار ہے پیر کے پین اس کی فیٹ میں کافی پین تھا تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا درد ہے تو اس کا حل بتا دیں مجھے میں کہا ٹھیک ہے میں کہا ٹھیک ہے میں کہا ٹھیک ہے میں کہا ٹھیک ہے اور ان کو دوچھی نہیں کریں تو اسی وقت ان دوسرا پہ پین تکلیف جائے آپ کو پتا ہے وہ کافی بڑا ہے وہاں بہت شلتے پھرتے پہنے میں بہت بدہ دارد ہونے لگتا ہے تو کافی شدید تکلیف میں تھی وہ خاتون اور وہ کہتے ہیں واہو یہ تو جادو ہوگیا ماشااللہ سب بہت سوٹا کیا ٹھیک ہے ایک چیز میں آپ کو بولو کہ دیکلپھانک اچید اگر کسی بھی پینکلر میں ہے اور آپ کو بی پی کا پروبلم ہے تو پھر بی پی ہائی ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں بھی آپ کو خیال لکھنی بڑتی ہے اور جب آپ ایک سی 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 چیزوں کو چینج کر سکتے تھے کیوں نہیں اچھا جی موبین بھائی سوال بہت زیادہ لوگوں کے گردش کر رہا ہوگا مائن میں کہ آپ تک اگر رسائی کی جائے تو کیسے آپ کا فیس بک پیج ہے جی بے کل فیس بک پیج ہے لائف فٹنس شوینر لائف فٹنس شوینر پر آپ سے کریں گے تینہوں پہ یہی بندہ ملے گا تینہوں پہ یہی بندہ ملے گا تینہوں پہ بسکلی میں ہوں مطلب ٹیم ہے بغیرہ ٹیم ہے مرگنگی لیکن انڈ پہ میں ہوں گا یا ایک صاحب ہو رہا ہے وہ ملے گا اصل میں پرابلم ہی ہوتی ہے موبین بھائی کہ جو ہمارے لوکل لوگ ہیں تو ان کو جب تک موبین بھائی کو نہیں دیکھیں وہ لے گا یہ بندہ سہی مطلب یہ بی ایک تکتے ہیں نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں میں بہتا ہر سیشن کر رہتا ہوں آن لائن پہ انسٹا پہ یا کسی پہ بھی لائیو آرہے ہوئے ہیں لگوں کی لوگ کی قریب کوئی سامنے نظر رکھتے ہوئے ان کے جواب دے رہے ہوتے ہیں سہی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ایک منٹ کے اندر پلان بتا ہے کہ ہم دن شام اور رات میں کیا کھائیں جس سے ہم ہلتی رہے ہیں اچھا بریک فرس ہم آرہے ہیں پرابلم ہی ہے کہ انڈا پراتھا ہی بنا تو ناشتہ ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی فیٹ سے خیال لگیں فیٹ کنزمشن کریں ٹھیک ہے اچھا ہم جو کارف لے رہے ہوتے ہیں پیس اس کا خیال لگیں آپ کون سی کارف لے رہے ہیں صحیح ٹھیک ہے ہم ڈائرک لیتے ہیں لین کارف صحیح ٹھیک ہے پراتھا بہت اویلی ہے اور مطلب وائٹ آٹے میں بنا ہوا ہے ٹھیک ہے میں اچھا سا میں نے گلا میں بھی روٹی کھاتا ہوں ٹھیک ہے میں بھی روٹی کھاتا ہوں ٹھیک ہے میں گلوٹن فری ہارٹے کی روٹی کھاتا ہوں جو کہ میری باڈی میں شکر زیادہ پروڈیوس ہی نہیں کر رہا ہوتا میری بات سمجھے مطلب میں نے مطلب میں نے کالوریز انتے کیا وہ کامپلیکس ہے ٹھیک ہے اس میں فائبر زیادہ ہے ٹھیک ہے فائبر کیا کرتا ہے ہماری پیٹ پے اسے بھر دیتا ہے اور وہ ساتھ اپنی فیٹ کی کلیر اسے جیسے ہر دانتوں میں پلاک دمتا ہے ویسے ہماری انترسطان مفاہم جام رہت ہے فائبر دیر تک فائبر دے تک رہت ہے اور کیا کرتا ہے اس کو مطلب ساتھ پر ماری فائٹ کی کلوٹنگ کو یا فائٹ پلاک کو ہماری ڈیتریک کھر دیتا ہے خواہل کرتا ہوں پروٹین کا انتیک میں بہت آزا کرتا ہوں سہی ہمارے پروٹین ہم سف گوش ہوں اگر یہ ایک بڑی بات ہے میں انترنیسلی بھی کہیں گوش کھانا ہمارے پروٹین کا مطلب ہے لوگ دال نہیں کھاتے ہیں گرین ویجیٹیبلز بہت امپورٹن ہے ہماری باڈی کو دیتاکسفائی کر رہی ہوتے ہیں گرین ویجیٹیبلز میں بھی بہت سارے میں پروٹین ہوتے ہیں فائبر ہوتے ہیں پانی کے انتیک کا خیال رکھے ہیں اور رات میں ہمارے سفر کھاتے ہیں ہمارے سفر کھاتے ہیں میں دال بھی کھاتا ہوں سفر کھاتے ہیں carried em ہوتے ہیں رات تو رات Quite س determ season امرے تم خیاتے ہیں پروٹین نہیں Cur observe تم غیری کھاتے ہیں پروٹین نہیں پروٹین نہیں رات میں خ declined نہیں بہتے ہیں پروٹین نہیں سم به ہوتے ہیں خیال رگھے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے وہ مانت اچھا جی اب یہ بتائیں کہ مبین نے مجھے بتایا کہ ایک چینل چلتا تھا ہم اس کا نام نہیں لے سکتے لیکن اس میں آپ از احوست کام کرتے ہیں تو اب کب ہم ہم کو موڈلنگ کی تو نہیں ہمیں دوبارہ دیکھ رہے ہیں مبین کو ڈونٹ ٹیوز دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اب ہم پر فوکس ہونا چاہیے اس زمانے میں اس زمانے میں نا اچھے اچھے بچے یک چینل بچے میں آپ نے عاصoplou tatsächlich نہیں ہے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ وہاں ہے içer footprints طرح рублей اب پر اونٹ ٹیوز ترین کی چیز οیں کو انگیج کانا ہے میں پاکستان میں وہاں ہوں میں جو پاکستانی کوپیٹ میں مرمیچ سریitch가 رہا ہوتا ہوں jugement ماشاءالللہ پاکستانی کوپیٹ میں جاتا ہے یا جو اللہ ley � eligibility میں لوگوں کو افوانس ترین PM یہ 손� Open ہموں ہاں پتا ہی نہیں ہمیں قلینا ہے کوبلم ہی ہے اور ہم ایڈمائر ان لوگوں کو جن کی فیزیک بہت ایکسر اوڈنری ہوتی ہے ایسا ہی ہے ہمیں نومل زندگی کو ساہن ہی ہے تو نومل لوگوں کو دیکھ کے چلے تو ہمیں خیال اگنا میری باڈی کیا رقمائنٹ ہے میں نے اپسے یاد ہے براک میں بات کیتی کہ باڈی ٹائپ ہوتی ہیں میری باڈی ٹائپ ہی ہے اور میں اس سے یہ اچیف کرونا چاہتا ہوں تو یہ تین باڈی ٹائپ ہی ہے میزوموف، اندوموف، ایکٹوموف آپ کا اپنی ٹائم ہے تو میں زیادہ دفائن نہیں کروں گا لیکن میری ایکٹوموف ہے میری ایک سلم باڈی ہے اور میں بہت زیادہ بلکی ہوں یہ پوسیبل ہی نہیں ہے صحیح اللہ نے آپ کی باڈی کو بنایا کسی اور چیز کے لیے صحیح آپ کی متابولی ریٹ بہت فاش ہوتا ہے تو آپ جو پروٹین بھی کھاتے تو وہ بھی برن رہا ہوتا ہے صحیح میزوموف پر ہی ہے کہ آپ جو کھاتے کو تحامل سے لگتا ہے تو چیز کا خیال لگیں اپنی ڈائیٹ کا اچھا خیال لگیں ٹھیک ہے پروپر ہمارے ہاں لوگ نا آئیسولیٹ بھی بہت ہو جاتا ہے مطبب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ آئیسولیٹ یا خود کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے پلیس آئیسولیٹ نہیں کریں اپنے آپ کو ٹھیک ہے سوشلی ایکٹیف رہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوگ خیال لگیں اور بس یہ کہ اللہ کو بھی آ رکھا ہے ماشاءاللہ یہی چیز سے کسا پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے مومین میں جاتے جاتے ایک ریکویسٹ کہ انشاءاللہ دوبارہ کسی پروگرام میں پھر آپ کو بلاؤں گا اور کیونکہ کافی لوگوں کے اب سوالات آ جائیں گے تو وہ بھی آپ سے کیا رہے ہیں تو آپ دوبارہ ٹائم دیں گے یا نہیں دیں گے بلکل اونیر آپ نے کہا ہے تو میں اونیر جواب دوں گا بلکل اگر میرے کوئی سشن ویچ میں نہیں آ رہا ہوگا تو بلکل سال بھی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا اور جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ اللہ ایسے ہی آپ کو کامیابی آ دیں بلکل چناب میں بھی چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اجازت کہ جہاں رہے خوش رہی خوشیاں بھی خیرتے رہے اور صرف ایک بات اس پروگرام سے یاد رکھی گا کہ اگر آپ ڈاؤن ٹو اٹھ رہتے ہیں تو چہرے پر آپ کے الاسٹک بھی رہتی ہے اور آپ کے فیچرز بھی بہت اچھے رہتے ہیں کیونکہ جو لوگ فخر اور تکبر سے آپ سے بات کرتے ہیں تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی کرختگی آ جاتی ہے جو کہ دیکھنے والے کو بھی آنکھوں کو نہیں بھاتی تو بس زندگی میں یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی تکبر ناپسند ہے اور فخر کرنے والی وہ ایک واحد ذات ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا اللہ نیکے پان